اسلام علیکم کرافٹین لز میں خوش آمدید میں ہوں بینا اور میں بنا رہی ہوں یہ جنٹس کارڈیگن ٹاپ ٹو ڈاؤن ہے اوپر سے بننا شروع ہوتا ہے اور پھر یہ اس کے سلیپ بنیں گے پھر اس کیا یہ باڈی بنے گی تو مجھے اوپر سے بننے والے ٹاپ ٹو ڈاؤن بننے والے کارڈیگن سویٹر پول آور جیکٹس بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ اس کے سائلز کو ارجسٹ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور اس کی سلائی بھی بہت آسان ہوتی ہے یعنی اس کے کندوں کو الگ سے سلائی نہیں کرنا پڑتا آگے پیچھے کو الگ الگ نہیں بنانا پڑتا بہت سارے پیس بن جاتے ہیں تو یہ ون پیس میں ہی بن کر تیار ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیک کے لیے ہم نے پھندے کیسے کاسٹ آن کرنے ہیں اور اس کا یہ نیک کس طرح سے بنانا ہے اور اس کے بعد یہ جو اس میں یہ کناری بنی ہوئی نظر آرہی ہے آپ کو بورڈر کے نیچے یہ والی جو ریڈی میڈ سویٹرز میں ہوتی ہے اس کو کس طرح سے بنانا ہے اور میں پھندے کاسٹ آن کرنے سے لے کے یہاں تک میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی اور میں نے سٹیپ پر سٹیپ اس کو بتایا ہے رو بھائے رو ایک ایک سلائی میں نے آپ کو اس میں بننا سکھائی ہے تو کوئی بگنر بھی ہو تو وہ بھی بہت آسانی سے اس کو بنا سکتا ہے اچھا میں یہ بنا رہی ہوں میڈیم سائز کے لیے آپ نے اگر سمال سائز کے لیے بھی بنانا ہے تو آپ نے اتنے ہی پھندے ڈالنے ہیں جتنے میں نے یہاں پر نیک میں ڈالے ہیں آپ نے اتنے ہی پھندے ڈالنے ہیں صرف کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے یہ ریگلان انکریز جو ہیں ان کو تھوڑا کم کر لینا ہے جس سے یہ سمال سائز میں بن جائے گا اور اسی طرح سے اگر آپ نے اس کو بڑے سائز میں بنانا ہے تو پھر آپ نے یہاں پر آٹھ پندے زیادہ ڈال لینے ہیں اور بات کی سارا اسی طرح سے بنے گا اور اگر آپ نے اس کو ایکسل یا ایل سائز میں بنانا ہو تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر یہاں پر ریگلان انکریزز زیادہ کرنی ہوں گی پھر وہ آپ اپنے سویٹر کے حساب سے یا اپنے سائز کے حساب سے اس کو اڈیسٹ کر لیجئے گا تو یہ دیکھئے اس میں جو میں نے یہ بٹن ہول بنانے کی ٹیکنیک ہے وہ بھی نئی ٹیکنیک یوز کی ہے اور جس کی وجہ سے اتنے بڑے بٹن بھی جو ہیں وہ آسانی سے اس میں آ جائیں گے اور یہ جو ہمارا ہول ہے بٹن ہول ہے یہ لوز بھی نہیں ہوگا اچھا اس سویٹر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے بھی پہنا جا سکتا ہے جیسے اس کو اگر آپ بند کر کے پہنیں گے تو یہ پورا ایسے جو ہے ہائی نیک کا ایفیکٹ دے گا اور اگر آپ اس کو اس طرح سے کھول کے اس طرح سے ٹرن کر کے پہنیں گے تو یہ کولر کی طرح لگے گا تو بہت ہی آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے اور بگنر کے لیے تو خاص طور پر بگنر اگر مجھے اسی طرح سے فالو کریں گے جس طرح سے میں نے ان کو بتایا ہے تو وہ بھی بہت ہی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں ہول اس میں کتنی لگے گی یہ تو میں آپ کو انٹ پی بتاؤں گی فی الحال میں نے پانچ بول لیا ہیں ہنڈرڈ گرام کے اس کو بنانے کے لئے تو دیکھیں ہی کتنی ہول لگے گی تو اس جانٹ سکارڈیگن کو بنانے کے لئے میں نے لی ہے اللیزے سیکرین بیبی وول ایش گریہ کالر میں ہنڈرڈ گرام کا یہ بول ہے بیبی وول ہے لیکن چونکہ لائٹ ویٹ ہے اس لئے جانٹ سویٹر بنانے کے لئے بہت ہی آئیڈیل ہے اچھا نیڈل سائز جو اس پر منشن ہے وہ 3 یا 4 ایم ایم نیڈل ہے تو میں لے رہی ہوں بارڈر بنانے کے لیے 3.5 ایم ایم نیڈل اور باقی کا کارڈیگن بنانے کے لیے 4 ایم ایم نیڈل اچھا جب میں نے 20 سٹیچز کاسٹ آن کیے اور سٹاکن سٹیچ میں اس کو بنایا یعنی سیدھا الٹا بنا تو 20 پندے کاسٹ آن کرنے کے بعد 20 پندوں کے ساتھ یہ 8 سینٹی میٹر بن کرتے یار ہوا تو آپ بھی اپنے ہاتھ کی ٹینشن دیکھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ سے کس طرح سے یہ آبتا ہے سب سے پہلے ہم پندے کاسٹ آن کرتے ہیں تو پندے میں کاسٹ آن کرنے ہیں 3.5 ایم ایم نیڈل پر تو میں یہ 4 ایم ایم نیڈل کو فیلحال سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور اس کو اس طرح سے سینٹر پول کروں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اور پندے کاسٹ آن کریں گے تو میں نے 127 سٹیچز 127 پندے کاسٹ آن کرنے ہیں تو میں کیا کروں گی دیکھیں اس طرح سے نیڈل کے اوپر اس طرح سے لپیٹوں گی دس بار کیونکہ بہت زیادہ پندے ہیں تو اس سے جو ہے باز کا تمہاری ٹیل کم پڑ جاتی ہے تو یہ بہت یہ ایک سیف طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیل کم نہ پڑے تو میں ٹین ٹائم اس کو لپیٹ لوں گی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور دس اس کو ایسے اتار کے اس کو ایسے ڈبل کر لیا ٹوینٹی سٹیچز ٹوینٹی کو ڈبل کیا فورٹی سٹیچز اور اس کو کھول کے فورٹی کو ڈبل کیا تو یہ ایٹی سٹیچز ٹھیک ہے میں نے سینٹر پول کیا ہے تو تھوڑا سا یہاں پہ یہ فورٹی سٹیچز اور فورٹی کو ہی ڈبل کریں گے تو ون ہنڈرڈ ٹوینٹی سٹیچز تو یہاں پہ جو ہے میں ایک سلپ نوٹ دے لوں گی اور اس کو ایسے نیڈل پر ڈال لوں گی آپ دیکھئے ہماری بال کی سائٹ سے جو وول آرہی ہے وہ اس سائٹ پہ ہے اور جو ہماری ٹیل والی سائٹ ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ دھیان میں رکھ رہا ہے آپ دیکھئے ہم نے پھندے کیس طرح سے کاسٹ آن کرنے ہاں میں آپ کو نوٹ بک کے اوپر بتاتی ہوں دیکھیں میرز جی ہمارا ٹپ ٹو ٹو ٹون کارڈیگن بن کر تیار ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نیک کا بینڈ بنائیں گے جو نیک کا بینڈ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اس کے پھندے کاسٹ آن کرنے میں ہی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تو 12 سٹیچز اس طرف ہماری بٹن پٹی کے ہوں گے اور 12 سٹیچز اس طرف ہماری بٹن پٹی کے ہوں گے جس میں 2 بندے ہوں گے آئیکارڈ ایجنگ کے اور 10 بندے ہوں گے ہمارے اس کے بٹن بین کے ٹھیک ہے اور باقی ہمارے پاس یہاں پہ رہ جائیں گے 103 سٹیچز ٹھیک ہے 127 ٹوٹل ہم کاسٹ آن کریں گے تو اسی کے اکارڈنگ میں کاسٹ آن کروں گی یہ جو 12 بندے ہوں گے ہمارے دونوں سائیڈ کے بٹن بین کے ان کو میں نارمل طریقے سے کاسٹ آن کروں گی اور یہ جو ہمارے سینٹر والے 103 بندے ہوں گے اس کو میں ڈبل بورڈر ٹیکنیک سے کاسٹ آن کروں گی ڈبل بورڈر جب ہم اس طرح سے نیک کے اوپر بناتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت رہتا ہے بلکل گلے کے ساتھ بیٹھ کے آتا ہے اور اس کا تھوڑا سا موٹا ایج رہتا ہے جس سے ہمارا جو نیک کا بینڈ ہے وہ بہت اچھا سٹف سا بن کے آتا ہے تو ہم نے ایک بندہ یہاں پر کاسٹ آن کر لیا تھا یہ ہماری بال کی سائیڈ سے آنے والی وول ہے اور اس سائیڈ پہ ہماری تیل کی سائیڈ والی وول ہے تو اس طرح سے اسے ہولڈ کر لیں گے بارہ بندے میں نارمل کاسٹ آن کروں گی نارمل جیسے لانگ ٹیل کاسٹ آن سے کاسٹ آن کرتی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تس گیارہ اور بارہ اب دیکھئے ویورز ہم نے یہاں پر ڈبل بارڈر ٹیکنیک سے بھندے کاسٹ آن کرنی ہیں آپ چاہیں تو نارمل بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر میری مانے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ ایج اس طرح سے بنا ہوا تو اب میں ایک سو تین بھندے کاسٹ آن کروں گی ڈبل بارڈر ٹیکنیک سے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں چونکہ یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے یہ دیکھئے یہاں پر ایک سمودھ سی لائن ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رائٹ سائیڈ ہے اور یہ دیکھئے یہ یہاں پر اُلٹی سی لائن ہے بیک سائیڈ پہ یہ ہماری رونگ سائیڈ ہے تو ہم نے جو پہلا بھندہ ڈبل بارڈر کا کاسٹ آن کرنا ہے وہ ہم نے سیدھا بھندہ کاسٹ آن کرنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے جب بھندے ڈبل بارڈر سے ہم کاسٹ آن کرتے ہیں تو کاسٹ آن ہی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک بھندہ اُلٹا کاسٹ آن ہوگا اور ایک بھندہ سیدھا کاسٹ آن ہوگا تو جب ہم نے پہلا بھندہ سیدھا کاسٹ آن کرنا ہے تو دیکھئے تھم کی سائیڈ سے یہ جو سٹرین آ رہی ہے اس کے نیچے سے نیڈل کو گزارتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے اور جو فنگر کی سائیڈ کی سٹرین ہے اس کو اس طرح سے پک کریں گے اور تھم والی سائیڈ کے نیچے سے گزارتے ہوئے لے آئیں گے اس کو باہر تو یہ دیکھئے یہ جو بھندہ کاسٹ آن ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ اس طرح سے کاسٹ آن ہوگا یہ ہمارا سیدھا بھندہ ہے تو ہمیں بالکل بٹن بینڈ کے فوراں ساتھ ہمیں جو بورڈر کا بھندہ ہے ڈبل بورڈر کا بھندہ ہے وہ ہمیں سیدھا چاہیے تو ہم اس کو اس طرح سے کاسٹ آن کریں گے آپ نے بالکل اسی طرح سے کاسٹ آن کرنا ہے دیکھئے اب ہم جو بھندہ کاسٹ آن کریں گے وہ الٹا بھندہ ہوگا تو نیچرل ہی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ والا دھگا اوپر ہے تو اب ہم دوبارہ یہاں سے کاسٹ آن نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا یہ والا دھگا جو تھم کی سائٹ سے آ رہا ہے وہ اوپر ہے تو اب ہم کیا کریں گے فنگر کی سائٹ سے نیڈل ڈالیں گے اور تھم کی سائٹ کی اس طرح سے پک کرتے ہوئے بھندہ اس کو ادھر لے آئیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک واضح فرق کہ یہ والا جو سٹرین ہے یہ پھندے کے اوپر سے جا رہا ہے اور یہ پھندہ ہمیں نیچرلی جو ہے الٹا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں اب پھر سے تھم کی سائٹ سے ڈالیں گے نیڈل اس کے نیچے سے گزارتے ہوئے اور فنگر والی سائٹ کی جو سٹرین ہے اس کو ایسے پک کریں گے یہ ہمارا سیدھا پھندہ ہے یہ آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے اسی طرح فنگر والی سائٹ سے ڈالیں گے اور تھم والی سائٹ کو ایسے پک کر لیں گے یہ ہمارا الٹا پھندہ ہے تو اسی طرح سے کاسٹ آن کرتے ہوئے میں ایک سو تین بھندے کاسٹ آن کروں گی تو یہ ہمارا ایک دو تین چار بھندے کاسٹ آن ہو گئے ہیں پانچ چھے سات آٹھ بہت ہی آسان ہے اس طرح سے بھندے کاسٹ آن کرنا نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تو ایک سو تین بھندے بہت زیادہ ہیں تو میں آف کیمرا ان کو کاسٹ آن پیار لیتی ہوں بہت ہوں کاسٹ آن کرنی ہے بٹن بینڈ کے لیے تو یہ نارمل کاسٹ آن سے جس طرح سے ہم بھندہ کاسٹ آن کرتی ہیں اس طرح سے تھم کے گر جیر جو لپیٹا ہوا ہے اس میں ایسے نیڈل ڈال کی اس طرح سے ایک بھندہ کاسٹ آن کر لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ اور یہ بارہ تو یہ ٹویلل سٹیچیز ہماری اس سائٹ کے بھی کاسٹ آن ہو کے نارمل ٹیکنیک سے اب یہ جو سائٹ ہے یہ ہماری رائٹ سائٹ ہے جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہو یہ ہماری رائٹ سائٹ ہے یہاں پر یہ ایک سمرز سی لائن ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ہماری رائٹ سائٹ ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک اس طرح سے کاؤنٹر ساتھ رکھ لینا ہے آپ نے کاؤنٹر بہت ساری طرح کے ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھئے نٹنگ کے لئے جو سپیشل کاؤنٹر ہوتا ہے وہ یہ والا کاؤنٹر ہوتا ہے جیسے یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے ہم گھما کے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی ہم نے سلائیاں بنانی ہیں تو یہ عموماً ایسے نیڈل میں ڈال لیا جاتا ہے یوں کر کے اور کہیں پہ بھی آپ کو یہ کسی بھی وول شاپ سے جہاں سے وول کی سپلائی ملتی ہیں آپ کو یہ بہت ہی آسانی سے مل جائے گا لیکن میں پریفر کرتی ہوں یہ والا کاؤنٹر جو عموماً تسبیح ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لئے استعمال کرتے ہیں تو میں اس طرح سے اس کو اپنی فنگر میں ایسے ڈال لیتی ہوں اور جو بھولتا بھی نہیں ہے پھر اس کو اور ہمیں سلائیاں بھی نہیں بھولتی کہ ہم نے کتنی سلائیاں بنائیں گے ٹھیک ہے اب ہماری فرسٹ رو ہے اور رونگ سائیڈ ہے ہم نے فرسٹ رو کو کس طرح سے بنانا ہے دیکھئے یہ جو بٹن بینٹ کے 12 سٹچز ہیں ان میں دو بھندے ہیں ہمارے آئی کارڈ کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ دو بھندے آئی کارڈ کے ہیں اور ٹین بھندے جو ہیں دس بھندے جو ہیں یہ ہیں ہماری بٹن بینٹ کے تو آئی کارڈ بھی چونکہ بٹن بینٹ کے ساتھ ہی ہے اس لئے وہ بھی اس ہی میں کاؤنٹ ہوگی تو اس میں کیا کریں گے رونگ سائیڈ ہے غور سے دیکھئے آپ نے اس پرسٹ رو کو مس نہیں کرنا سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے پہلا بھندہ اسے سلپ کر لیں گے اور اگلا بھندہ الٹا بل لیں گے نٹ کر لیں گے پرل کر لیں گے سوری اور اب دس بھندے سیدھے بل لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس آپ دیکھئے رائٹ سائیڈ سے جب ہم نے میں نے بھندے گاستان کیے تھے اور آپ کو دکھایا تھا کہ یہ لاسٹ میں بٹن بین کے ساتھ ایک بندہ سیدھا آیا ہے جو کہ اس سائیڈ سے ہمیں یہ الٹا دکھائی دے گا ٹھیک ہے اب الٹے کی پہچان کیا ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے ایک لائن سی ایسے گزر کے اس طرف جا رہی ہے اور یہ نوڈ سی ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ الٹے کی پہچان ٹھیک ہے دھاگا ہم اپنی طرف لے آئیں گے اور اس الٹے پھندے کو ایسے سلپ کریں گے بینا بھونے اتار لیں گے دھاگا اس کے سامنے سے گزارتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے اس کو بھلنا نہیں آمی دھاگا پیچھے لے جائیں گے اور یہ بھنڈا جو ہمیں سیدھا دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمیں سیدھا دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم بھون لیں گے سیدھا واپس دھاگا اپنی طرف لے کے آئیں گے یہ بھنڈا جو الٹا دکھائی دے رہا ہے اس کو سلپ کر لیں گے بینا بھونے اتار لیں گے دھاگا اس کے سامنے سے پیچھے لے جائیں گے اور ایک بھندہ سیدھا بن لیں گے دھاگہ اپنی طرف لائیں گے الٹے بھندے کو سلپ کریں گے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے ایک بھندہ سیدھا بن لیں گے اس کو میں پیچھے کر دیتی ہوں آپ دیکھیں یہ بھندہ ہمیں الٹا دکھائی دے رہا ہے اس کو ایسے سلپ کریں گے اور دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اور یہ جو سیدھا بھندہ دکھائی دے رہا ہے اس کو نٹ کر لیں گے ایک بھندہ سلپ کریں گے الٹا والا بھندہ سلپ کریں گے دھگا پیچھے لے جائیں گے اور یہ بھندہ جو ہمیں سیدھا دکھائی دے رہا ہے اس کو نٹ کر لیں گے سیدھا بھول لیں گے تو اسی طرح سے میں پوری روح کو کمپلیٹ کروں گی 103 بھندے درمیان میں جو ہیں بارڈر کے اس کو میں اسی طرح سے بناوں گی last 12 سٹچز تک جو کہ بٹن بینڈ کی ہیں میں اس کو اسی طرح سے بنا کر کمپلیٹ کرتی ہوں میں اس پوری روح کو اسی طرح بناتی ہوں الٹا بھندہ ہے اس کو سلپ کریں گے دھگا پیچھے لے جائیں گے سیدھا بھندہ ہے اس کو نٹ کر لیں گے دھگا اپنی طرف لائیں گے الٹے بھندے کو سلپ کریں گے دھگا پیچھے لے جائیں گے سیدھے بھندے کو سیدھا بھر لیں گے دھگا اپنی طرف لائیں گے الٹا بھندہ اس کو سلپ کریں گے دھگا پیچھے لے جائیں گے اور سیدھے بھندے کو سیدھا بھر لیں گے اور یہ 103 میں سے last stitch ہے ہمارے پاس جو یہاں پہ الٹا دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم سلپ کریں گے دھگا پیچھے لے جائیں گے اور یہ 12 بھندے ہیں جو ہم نے وٹن بینڈ کے کاسٹ آن کیے تھے نارمل ٹیکنیک سے ان کو سیدھا بھر لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس ان میں سے دس بھندے تو ہم نے سیدھے بنا لیے دو بھندے ہمارے آئیکارٹ کے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے دیکھئے دھگا اپنی طرف لی کر آئیں گے اور سیکنڈ لاسٹ سٹچ کو پرل وائز سلپ کریں گے اور آخری بھندے کو لاسٹ والے سٹچ کو لاسٹ والے بھندے کو اُلٹا پڑی لیں گے تو دیکھئے یہ رو نمبر ون بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب رو نمبر ٹو ہے اور رائٹ سائیڈ ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ جو سمودھ سی لائن ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے تو اب ہم نے رو نمبر ٹو کو کس طرح سے بنانا ہے آئیکارڈ ایجنگ کے پھندے ہیں ایک پھندہ سلپ کریں گے اور اگلا پھندہ نٹ کر لیں گے دو پھندے ہو گئے آئیکارڈ ایجنگ کے اب دیکھئے یہاں پر یہ جو ہمیں ایک رچ سی تکھائی دے رہی ہے جو ہم نے سیدھے پھندے بنائے تھے 10 سٹچے سیدھے بنائے تھے اب ہم نے اس رو ہمیں اس کو اُلٹا بنانا ہے تو میں اس طرح سے بنا رہی ہوں کہ دو روز اُلٹی اور دو روز سیدھی اگر آپ چاہیں تو اس کو ہر یعنی رونگ سائٹ رائٹ سائٹ دونوں سائٹ سے اس کو سیدھا بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ کین جانئے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ بن کر آئے گا ایسے لگے گا جیسے دو سیدھے دو اُلٹے کا بارڈر بنایا ہوگا ہے تو میں یہاں سے اس رو کو اُلٹا بنا رہی ہوں تو 10 سٹیچز میں نے رو نمبر 2 میں اُلٹے بنا لیا ہے آپ دیکھئے یہ ہمارا سیدھا پندہ ہے اس کو ہم سیدھا بھن لیں گے اور یہ ہمارا اُلٹا پندہ ہے دھاگہ اپنی طرف لائیں گے اس کو سلپ کریں گے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اور سیدھے پندے کو سیدھا بھن لیں گے اُلٹے پندے کو سلپ کریں گے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اور سیدھے پندے کو سیدھا ہوں گے تو اسی طرح سے میں پوری رو کو ہن کر کمپلیٹ کروں گی میں یہ بناتی ہوں سیدھے پندے کو سلپ کریں گے دھاگا پیچھے لے جائیں گے سیدھے پندے کو بھن لیں گے سیدھے پندے کو سلپ کریں گے دھاگا پیچھے لے جائیں گے سیدھے پندے کو بھن لیں گے سیدھے پندے کو سلپ کریں گے دھاگا پیچھے لے جائیں گے اور سیدھے پندے کو بھن لیں گے تو آپ یہ دیکھئے اب دیکھئے یہاں پر ہمارے بٹن بینڈ کے پندے ہیں تو یہاں پر بھی ایک لاسٹ میں سٹچ جو ہے یہ سیدھا آیا ہے اور اس سائٹ پہ بھی جب ہم نے بٹن بینڈ کے پھندے جہاں پہ انڈ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارا پھندہ جو ہے وہ ایک سٹچ جو ہے یہ سیدھا آیا ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے تو ہم نے کاسٹ آن ہی اس طرح سے کیا تھے کہ یہ اس طرح سے آئیں گے اچھا آپ دیکھئے بٹن بینڈ کے پھندے ہیں اور یہاں پر دوسری رج ہم نے بنانی ہے میں اُلٹی تو میں دھاگہ اپنی طرف لاکھے اور دس بھندے اُلٹے بناوں گی دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس دس بھندے سیدھے بنا لیا دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اور اب سیکنڈ لاسٹ پھندے کو نٹ وائز سلپ کریں گے اور اگلے پھندے کو لاسٹ پھل سٹچ کو اس کو سیدھا بن لیں گے یہ ہمارے آئی کارڈ اجن کے پھندے ہیں رو نمبر ٹو بھی یہاں پر بن کر کمپلیٹ ہوئی اب دیکھئے رو نمبر ٹری ہے اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے تو دیکھئے تو دیکھئے آئی کارڈ کے پہلے پھندے کو ہم سلپ کریں گے اگلے پھندے کو اُلٹا بن لیں گے اور یہاں پر اب دیکھئے دو ہماری یہاں پر اُلٹی لائنز بن چکی ہیں اب دو سیدھی لائنز بنانے کے لئے یہاں پر یہ دس پھندے میں اُلٹے بناؤں گی دو دین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس انہیں پریس ابل کرنے کے لئے پہلے پاتھ نو اور سیدھے پاتھ نو اور دیکھئے اُلٹا بن جان population мира کی کچھ زیادہ بھی اس کی مٹھ زیادہ بن لائیں گے اس اس پر سیدھے پہلے پاتھ کچھ زیادہ نو اور دس پر سیدھے پاتھ نو اور سیدھے چاہ lançوا کو کمپلیٹ کرتی ہوں میں یہ بناتی ہوں last 12 سٹچز تک اُلٹا پندہ سلپ کریں گے دنگا بیچھے لے جائیں گے سیدھے پندے کو نٹ کرتی گے اور اب دیکھئے یہ ہمارا last والا سٹچ ہے جو اُلٹا ہے اس کو ایسے سلپ کر لیں گے اور یہاں پر اب ہم نے 10 سٹچ سٹچز جو ہیں اُلٹے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور تس اب دیکھئے یہ ہمارے آئی کارٹ کے سٹچ ہیں second last کو ہم سلپ کریں گے اور last والے پندے کو اُلٹا پل لیں گے تو یہاں پر third row بھی ہماری بن کر کپلیٹ ہو گئی اب row number four ہے اور right side ہے پہلا بندہ سلپ کریں گے آئی کارٹ کے سٹچ ہے اگلے پندے کو نٹ کر لیں گے اور اب دیکھئے یہاں پر دو ہماری اُلٹی رج بن گئی ہیں ایک یہاں پر ہمارے سیدھا سیدھی سلائی بھی بن گئی ہے اور اب ہم نے یہاں پر ایک اور سیدھی سلائی بھی بن گئی ہے تو دس پندے جو ہیں ان کو سیدھا پل لیں گے دو تین چار پانچ چھ سات ہاٹ نو اور دس تو یہ دیکھئے دو یہاں پر اُلٹی روز بن گئی ہیں اور دو یہاں پر سیدھی روز بن گئی ہیں تو دیکھئے ویورز ابھی ہم ڈبل بارڈر کی دو سلائیاں اور بنائیں گے ابھی تین سلائیاں بنیاں اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ایج اور کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس سائٹ سے بھندے کاسٹ آن کے ہیں تو سیدھے بھندے سوری تو سیدھے بھندے کو ہم بل لیں گے اور دھاگہ اپنی طرف لاکھے الٹے بھندے کو سلپ کر لیں گے بلکل اسی طرح جس طرح سے ہم پہلے کرتے آئی ہیں دھاگہ اپنی طرف لاکھے سلپ دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اور سیدھے بھندے کو بن لیں گے تو میں اسی طرح سے تمام بھندے بٹن بینڈ تک بن کر پوری رو کو کمپلیٹ کرتی ہوں میں یہ بناتی ہوں سیدھے بھندوں کو بن لیا ہے اب یہاں پر ہم نے سیدھی رو بنانی ہے تو دست بھندے ہم سیدھے بنیں گے دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور دس سیکنڈ لاسٹ بھندے کو سلپ کریں گے اور لاسٹ بھندے سٹچ کو سیدھا بن لیں گے یہاں پر ہماری فورٹ رو بھی بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب 5th رو ہے اور wrong side اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا دیکھیں edge stitch کو سلپ کریں گے اور اگلے بھندے کو الٹا بن لیں گے اب دیکھئے یہاں پر ہماری دیکھئے اگر ہم الٹی سائٹ سے بھی اس کو دیکھیں تو یہ ہماری دو سیدھی لائن بن گئی تو الٹی لائن بن گئی اور اب یہاں پر ہم نے دو سیدھی لائنز بنانی ہے تو اب ان دس بھندوں کو سیدھا بن لیں گے دھاگہ اپنی طرف لائیں گے الٹے پھندے کو سلپ کریں گے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے سیدھے پھندے کو بن لیں گے الٹے کو سلپ کریں گے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے سیدھے پھندے کو بن لیں گے تو اسی طرح سے پیچھے رو کو last 12 stitches تک بنا کر کمپلیٹ کرتی ہوں میں یہ بناتی ہوں الٹے پھندے کو سلپ کریں گے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے سیدھے پھندے کو بن لیں گے الٹے پھندے کو سلپ کریں گے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے سیدھے پھندے کو بن لیں گے آپ دیکھئے ہمارے 12 سٹچز ہیں جو بٹن بینڈ کے ہیں دھاغہ پیچھے ہی رہنے دیں گے اور یہ ہم نے سیدھے بنانے ہیں دس بھندے سیدھے بنائیں گے اور دھاغہ پیچھے ہی رہنے دیں گے سیکنڈ لاسٹ بھندے کو سلپ کریں گے اور لاسٹ بھندے کو الٹا بن رہیں گے اب دیکھئے آپ کو ساپ دکھائی دے رہا ہوگا کہ دو الٹی دو سیدھی روز بن رہی ہیں تمہاری 5th رو بھی یہاں پر بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھئے 6th رو ہے اور رائٹ سائیڈ ہے اب ہمارا دبل بارڈر یہاں پر بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے 5 لائیاں بنائی ہیں دبل بارڈر سے اور اب ہم نے اس کو ایک سیدھا ایک الٹا بنتے جانا ہے پہلے تو ہم یہ کہا رہے تھے نا کہ الٹا بھندہ نہیں بن رہے تھے سیدھا بھندہ بن رہے تھے لیکن اب ہم نے الٹا سیدھا دونوں جو ہے وہ بھندے بنانے ہیں اور پہلا بھندہ سلپ کریں گے اگلا بھندہ سیدھا بن لیں گے اور یہ والی دو الٹی لائنز بنانی ہے یہاں پر تو دھاگہ اپنی طرف لاکر میں دس بھندے اُلٹے بن لوں گے آپ دیکھے ویورز یہ ہمارا سیدھا بھندہ ہے اس کو بھی ہم بنیں گے اور یہ جو اُلٹا بھندہ ابھی تک ہم سلپ کرتے آئے تھے اس کو بھی ہم بن لیں گے تو ایک سیدھا ایک اُلٹا تو یہ سکس رو ہے ہماری اور اس میں ہم نے تمام بھندوں کو بن لینا ہے یعنی اُلٹے بھندے کو بھی بننا ہے اور سیدھے بھندے کو بھی بننا ہے یعنی ایک سیدھا ایک اُلٹا کو بورڈر بناتے ہوئے میں last 12 سٹچز تک پوری رو کو اسی طرح سے بنا لوں گی تو میں یہ بناتی ہوں اُلٹے بھندے کو اُلٹا بھن لیں گے سیدھے کو سیدھا بھن لیں گے اور last میں یہ بھندہ سیدھا ہے اس کو سیدھا بنا لیں گے آپ دیکھئے یہاں پر ہماری بھند کے بھندے رہ گئی ہیں 12 سٹچز ہیں جس میں سے 10 میں دھاگہ اپنی طرف لاکر اُلٹے بنا لیں گے دھاگہ پچھے لے جائیں گے second last بھندے کو سلپ کریں گے اور last پہلے بھندے کو سیدھا بھن لیں گے یہاں پر ہماری 6 رو بھی بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے 7 رو ہے اور wrong side ہے پہلا بھندہ سلپ کریں گے اگلا بھندہ اُلٹا بھن لیں گے اور اب دیکھیں یہاں پر دو اُلٹی لائنز بن گئی ہیں اور اب ہم نے یہاں پر اس سائٹ پر دو اُلٹی لائنز بنانی ہے یعنی اگر اس سائٹ پر دیکھیں تو یہ ہماری دو سیدھی دو اُلٹی دو سیدھی لائنز بن گئی ہیں اور اب یہاں پر دو اُلٹی لائنز بن گئی ہیں تو میں یہاں پر دس بھندے جو ہیں ان کو اُلٹا بن گئی ہوں گی 2 4 6 8 10 اور یہ ہمارا اُلٹا بھندہ ہے اس کو اب ہم نے اُلٹا بننا ہے دھاگہ پیچھے لے جائیں گے ایک بھندہ اُلٹا ایک بھندہ سیدھا تو اس طرح سے میں پوری روگ کو کمپلیٹ کروں گی ایک سیدھا ایک اُلٹا اب ہم نارمل بارڈر بنا رہے ہیں جس طرح سے ہم وان بائی وان ریبنگ کرتے ہوئے بارڈر بناتے ہیں اس طرح سے ہم اب نارمل بارڈر بنائیں گے تو ایک بھندہ سیدھا ایک بھندہ اُلٹا بنتے ہوئے میں پوری روگ کو کمپلیٹ کروں گی بٹن بینڈ کے بھندوں تک تو میں یہ بناتی ہوں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے دس بھندے جہاں اُلٹے بھلانی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ آٹ نو اور دس آئیکارڈ ایجنگ کے فندے ہیں سیکنڈ لاسٹ فندے کو ہم سلپ کریں گے اور لاسٹ والے فندے کو اُلٹا بنھیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہماری سیون تھرو بن کر کمپلیٹ ہوگی ہے اور ایٹھ تھرو ہے اور یہاں پر میں پہلا بٹن ہول بنا رہی ہوں تو دیکھئے پہلا فندہ سلپ کریں گے اگلا فندہ نٹ کر لیں گے آئیکارڈ ایجنگ کا فندہ ہے اس کو سلپ کر لیں گے ایک ہونے گے ایک سلپ کر لیں گے اچھا اب دیکھئے ہم نے کس طرح سے کرنا ہے دو 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 اور یہ دو بھندے جو ہیں ان کو ہم کاسٹ آف کریں گے دیکھئے ایک دو تین اور دو بھندوں کو ہم نے کاسٹ آف کرنا ہے یہاں سے چار ایک اور بھندہ میں بھول لیتی ہوں اب دیکھئے اس بھندے کو بھی سلپ کریں گے اور ایک کے اوپر سے ایک بھندے کو ایسے سلپ کر دیں گے ایک بھندہ ہمارا بھائیڈ آف ہو گیا ہے پھرس ایک بھندے کو لیں گے اور اس بھندے کو اس کے اوپر سے اس طرح سے سلپ کر دیں گے تو یہ ہمارے دو بھندے جو ہیں وہ بھائیڈ آف ہو گئے یہاں پر چونکہ یہ چینل سویٹر ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم نے بڑا بٹن ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے اس طرح سے اس کو بائنڈ آف گیا ہے دو بھندے ہمارے بائنڈ آف ہوئے ہیں اور دو ہی بھندے میں یہاں پر دوبارہ سے کاسٹ آن کر دوں گی تو یہ دیکھئے جو دو بھندے ہمارے یہاں کام ہوئے تھے دو بھندے میں نے دوبارہ کاسٹ آن کر رہی ہیں اور ان بھندوں کو بھی ہم سیدھا بن لیں گے دو تین اور چار تو یہ دیکھئے یہ ہمارا ایک یہاں پر بٹن ہول بن کر تیار ہو گیا ہے آپ دیکھئے پلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے ایک سیدھا ایک ہولٹا کا بارڈر بناتے ہوئے پچھلی روز بنائی ہیں اسی طرح سے میں بناتی جاؤں گی تو یہ بٹن ہول بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ بڑا بٹن بھی اس میں ڈالیں تو بہت ہی آسانی سے اس میں جلا جائے گا تو اب میں بیس سلائیاں اور بناوں گی ایک سیدھا ایک ہولٹا کا بارڈر بناتے ہوئے اور پھر میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ ہم نے کس کو کس طرح سے کرنا ہے تو دیکھئے بیورز میں نے ٹوینٹی روز ایک سیدھا ایک ہولٹا کا بارڈر بناتے ہوئے کمپلیٹ کی ہیں دو آپ کے ساتھ کی تھی اور اٹھارہ آف کیمرا کی ہیں اور ٹوٹل یہ روز جو ہیں یہ پچیس بنی ہے ٹوینٹی بنی ہے ایک سیدھا ایک ہولٹا کا بارڈر سے اور پانچ میں نے بنائی تھی ڈبل بارٹر سے تو ٹوٹل مارے پاس پچیس روس بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اگر اس کی نیک کا جو بینڈ ہے یہاں پر یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر اس کی لمبائی کو یہاں پر نہ پیں تو یہ تقریباً 7 سنٹی میٹر بن کر تیار ہوئی ہے اور اس کی اگر ویرث کو دیکھیں تو یہ تقریباً 40 سنٹی میٹر ہے تو دیکھیں ویوروز یہاں پر ہمارا بینڈ بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک ایسی کناری بنائیں گے جو ڈبل بارڈر سے ہی بنائیں گی اور جو بالکل ریڈی میٹ کا افیکٹ دے گی تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے ہم نے بنانا ہے تو ویورز اس سے پہلے بھی میں نے ایک بی 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 سویٹر بنائیا ہوا ہے جس میں میں نے یہی کناری بنائی ہوئی ہے دو سیدھا دو گلٹا کا بارڈر سے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بٹن بینٹ کے بھنڈے بھن لیں گے پہلا بھنڈہ سلپ کریں گے اکلا بھنڈہ سیدھا بھن لیں گے اور رو ہماری یہ جو بارڈر کی چل رہی ہے یہ اُلٹی رو بنے گی ایک اُلٹی رو بن چکی ہے اور ایک اُلٹی رو اب بننے جا رہی ہے تو دس بھنڈے یہ میں اُلٹے بنا کر کمپلیٹ کر لوں گی اس روک کو آپ دیکھیں ہم نے ہر بھنڈے کے دو بھنڈے بنانے ہیں یعنی اس وقت اگر یہاں پر سینٹر میں ہمارے پاس ایک سو تین بھنڈے ہیں تو یہاں پر دو سو چھ بھنڈے ہو جانے جائیں گے تو کس طرح سے ہم بنائیں گے یہ دیکھیں یہ جو سیدھا بھنڈہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ والا اس کی یہ نیچے والی لوب یہ اس کو نارمل بننا ہے اور یہ اس کی نیچے والی لوب ہے اس کو ایسے اٹھا کے اس کو نیدل پر ڈالیں گے اور دھگا پیری طرف لاکر کو الٹہ بن لیں گے دھگا پیچھے لے جائیں گے اور یہ جو بھنڈہ ہے اس کو سیدھا بن لیں گے ٹھیک آپ دیکھئے یہ بھنڈہ اگلا بھنڈہ علٹا ہے اس کو ہم نارمل علٹا بنائیں گے دھگا پیچھے لے جائیں گے اور یہاں پر ایک بھنڈہ ہمование کریں گے جس کو ہم نے سیدھا بنانا ہے تو بیسیکلی ایک سیدھا ایک الٹا ہی ہم نے بنانا ہے تو اس بندے کو میں اسے اٹھا کے نیڈل پر ڈالوں گی اور یہاں پر اس کو ایسے سیدھا بنا لوں گی اس کو فرنٹ لوب میں سے منتے ہوئے سیدھا بنا لوں گی ایک بندہ سیدھا بن گیا اب دیکھئے اسی کو ہم نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے یہ سیدھا بندہ ہے دھاگا اپنی طرف لاکے اس کی یہ نیچے سے لوب اٹھائیں گے اور ایک بندہ الٹا بنا لیں گے دھاگا پیچھے لے جائیں گے ایک بندہ سیدھا بنا لیں گے دھاگا اپنی طرف لائیں گے ایک بندہ الٹا بنا لیں گے دھاگا پیچھے لے جائیں گے اس لوب کو اٹھائیں گے اس طرح سے نیڈل پر ڈالیں گے اور اس بندے کو سیدھا بنائیں گے اب پھر سے ہم نے اسی کو ریپیٹ کرنا ہے دھاگا اپنی طرف لائیں گے اس نیچے والی بار کو اٹھا کے اوپر رکھیں گے اور اس کو الٹا بلیں گے دھگا پیچھے لے جائیں گے ایک بھندہ سیدھا بنائیں گے دھگا اپنی طرف لائیں گے ایک بھندہ الٹا بنائیں گے دھگا پیچھے لے جائیں گے درمیان میں جو بار ہے اس کو اٹھا کے ایسے نیڈل پر ڈالیں گے اور اس کو فرنٹ لپ میں سے اس طرح سے بناتے ہوئے اس کا سیدھا بھندہ بنا لیں گے دھگا اپنی طرف لائیں گے اور اس بھندے کو اس بھندے کے نیچے جو ایک ہمیں بارڈ دکھائی دے رہی ہے اس کو اٹھا کے نیڈل پر ڈالیں گے اس کو الٹا بنا لیں گے تو میں اسی طرح سے تمام پھندے ڈبل کر لوں گی اسی طرح سے بنتے ہوئے میں پوری روہ کو کمپلیٹ کروں گی تو دیکھیں میرز نیچے یہ جو سیدھا پھندہ ہے اس کے نیچے سے اس طرح سے لپ اٹھائیں گے اس کو اوپر رکھیں گے اور ایک الٹا پھندہ یہاں پر بنا لیں گے داگر پیچھے لے جائیں گے یہ تو ہے ہی الٹا اس کو الٹا بنا لیں گے اب اس کے ساتھ ہم نے اس سیدھے پھندے سے پہلے سیدھا پھندہ بنانا ہے تو اس طرح سے لپ کو اٹھائیں گے اور فرانٹ لپ میں سے اس کو اس طرح سے سیدھا بنا لیں گے اب پھر سے ہم نے ہوئی کرنا ہے یہ سیدھے پھندے سے پہلے جو اس کے نیچے سے ایک لپ ہے اس کو اٹھائیں گے اس کو نیڈل پر ڈالیں گے اور اس سے ایک الٹا پھندہ بنا لیں گے دھگ پیچھے لے جائیں گے اور اس سیدھے پھندے کو سیدھا پھن لیں گے تو یہاں پر ہماری رو بان کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھ لیں گے کہ ہمارے اس کے بارڈر کی کونسی سلائی ہے تو یہاں پر اولٹی سلائی بنانی ہے ہم نے تو بٹن بینڈ کے بارڈر کی ہم یہ اولٹی سلائی بنا کر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ سیدھا سیدھا بھی بنا سکتے ہیں دونوں سائٹ سے رائٹ رانگ سے لیکن یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اچھا سیکنڈ لاسٹ بندے کو سلپ کریں گے اور اگلے بندے کو نٹ کر لیں گے یہاں پر ہماری ٹوئنٹی سکس سکس بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب دیکھئے ٹوئنٹی سیمنٹ رو ہے اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے بہت ہی دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے اس میں سے کچھ بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا پہلا بندہ سلپ کریں گے اگلے بندے کو الٹا بلیں گے اور یہاں پر یہ ہماری دو سیدھی روز بن گئی ہیں اب یہاں پر ہم نے دس پندے الٹے بننے ہیں یہاں پر دو اب سلائیاں ہم الٹی بنائیں گے بٹن بینڈ کی جیسے کہ ہم بنا رہے ہیں دو الٹی دو سیدھی تو یہاں پر اس کو الٹا بنا کر کمپلیٹ کر لیں گے بٹن بینڈ کے پندوں کو ٹھیک اب یہ دیکھئے یہاں سے اب ہمارے وہ ڈبل بارڈر کی روز شروع ہو رہی ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پندے شروع ہو رہی ہیں ڈبل بارڈر کے اور ہم نے اس طرح سے بنانا آئے کہ جو الٹا پندہ آیا جیسے ہم نے دبل بارڈر یہاں پر بگننگ میں بنایا تھا اسی طرح سے ہم نے یہاں پر بھی بنانا آیا کہ الٹے پندے کو کریں گے سلپ دھگا پیچھے لے جائیں گے اور سیدھے پندے کو نٹ کر لیں گے الٹے پندے کو سلپ کر لیں گے سیدھے پندے کو نٹ کر لیں گے بس اسی طرح سے ہم نے پوری روہ کو کمپلیٹ کرنا ہے دھاغہ اپنی طرف لائیں گے الٹے پندے کو سلپ کریں گے اور سیدھے پندے کو لیٹ کر لیں گے میں اس پوری روہ کو اسی طرح سے بنا کر کمپلیٹ کرتی ہوں بٹن بینڈ کے پندوں تک تو میں یہ بناتی ہوں الٹے پندے کو سلپ کریں گے اور سیدھے پندے کو سیدھا بن لیں گے دھاغہ اپنی طرف لائیں گے الٹے پندے کو سلپ کریں گے اور اس پندے کو سیدھا بن لیں گے اب دیکھئے یہ ہماری یہاں پر اب دو الٹی روز بننی ہے تو دھاغہ اپنی طرف لائے کر دس پندے الٹے بنائیں گے تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس سیکنڈ لاس پندے کو سلپ کریں گے اور لاس پندے کو الٹا بنیں گے یہاں پر ہماری روہ نمبر ٹوئنٹی سیون بھی بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے روہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے اس کو کس طرح سے بنائیں گے پہلا پندہ سلپ کریں گے اور اگلے پندے کو سیدھا بن لیں گے اب ہم نے یہاں پر دس پندے سیدھے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس فندے یہ پھندہ الجبار ڈھGirl ٹھٹ ہم لیں گے تو اس جاز میں پوری روک کو کپلیٹ کرتی ہوں بٹن بینر کے بندوں تک تک پوری روک سیدھا بن لیں گے اب دیکھیں بٹن بینر کے بندے ہیں اور یہ ہماری ایک سیدھی روو ہے اس کو ہم ہم سیدھا بنرگے سیکنڈ لاسٹ بھندے کو سلپ کریں گے اور لاسٹ رہے بھندے کو سیدھا بن دے گے تو یہاں پر ہماری رو نمبر 28 بھی بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں تین روز اور بناوں گی اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا آیا تو دیکھیں میورز میں نے تین روز اور بنائیا اور 31 روز بن کر ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہاں پر مجھے دوسرا بٹن ہول بنانا آیا ہے بلکل اسی طرح سے بنائیں گے جس طرح سے ہم نے یہ والا بٹن ہول بنایا تھا تو اگر ہم یہ کاؤنٹ کریں تو یہ جو ہماری الٹی لائنز ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے بار یہ بن چکی ہیں الٹی لائنز اور اب میں بنانے جا رہی ہوں دوسرا بٹن ہول تو دیکھیں پہلا پانچ سلپ کریں گے اگلا پانچ سیدھا بن لیں گے اب دیکھیں یہاں پر یہ ہماری سیدھی رو ہے تو چار پانچ سیدھے بنیں گے ایک دو تین اور چار اب دو پانچ اس طرح سے سلپ کر لیں گے نیڈل پر جس میں سے پیچھے والے پانچ کو آگے والے پانچ کے اوپر سے اسے سلپ کر کے نیچے گرا دیں گے پھر سے ایک بندہ لیں گے اور یہاں سے اس بندے کو پھر سے اس طرح سے نیچے سلپ کر دیں گے تو دو بندے یہاں پر ہمارے کم ہو گئے ہیں اب یہاں پر دو بندے کاسٹ آن کر لیں گے ایک اور دو دو بندے کاسٹ آن ہو گے اب چار بندے پھر سے سیدھے پل لیں گے ایک دو تین چار کی شکلی کے بندے کسٹ ہی ویورز ٹویلپ بندے تھے ہمارے بھر سے LAURA کے دو آئکارڑ ی mutшь 不 outta tim اور دس درمیان میں دو چار چھ ہاتھ دس یہ دس کے دس ہی ہمارے پاس کمپلی Hollے گئے ہیں آپ دیکھئے اسی طرح سے ہم بنا سنہوں Amanda اسی طرح سے ہم بنائیں گے اسی طرح سے بندے سلپ کریں گے سنہوں پانچے quatro میں اس طرح سے بنا کر کمپلیٹ کریں گے کرتی ہوں وہ یہ بناتی ہوں الٹے پندے کو سلپ کریں گے سیدھے پندے کو سیدھا بن لیں گے الٹے پندے کو سلپ کریں گے سیدھے پندے کو سیدھا بن لیں گے اب دیکھیں یہ ہماری بٹن برینڈ کے پندے ہیں اور یہاں پر ہماری سیدھی رو بن لیں گے میں یہ بنا لیتی ہوں دس پندے سیدھے سیکنڈ لاسٹ پندہ سلپ کریں گے اور لاسٹ بلا پندہ اس کو نٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہماری 32 روز جو ہیں بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ 33 سلائی ہے 33 سلائی ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا آئے دیکھیں پہلا پندہ سلپ کریں گے اگلا پندہ پرل کر لیں گے اور اب ہم نے بنانی ہے دو سیدھی سلائیاں تو یہاں سے میں ان کو سیدھا بن لیں گے اب دیکھیں اُلٹے پندے کو سلپ کریں گے اور سیدھے پندے کو سیدھا بن لیں گے اُلٹے کو سلپ کریں گے اور سیدھے کو سیدھا بن لیں گے اسی طرح سے میں پوری رو کو کمپلیٹ کرتی ہوں اور بٹن بینڈ کے پندوں تک اُلٹے پندے کو سلپ کر لیں گے اور سیدھے پندے کو سیدھا بن لیں گے اُلٹے کو سلپ کریں گے اور سیدھے پندے کو سیدھا بن لیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہماری دو اُلٹی روز بن کے کمپلیٹ ہیں آپ یہاں پر ہم نے دو سیدھی سلائیاں بنانے ہیں ایک دو تین چار اور یہ جو بٹن ہول کے پندے تھے دو جو ہم نے انکریز کیے تھے ان کو بھی سیدھا بن لیں گے پانچ چھ ساک آٹھ نو اور دس اپنی طرف لے کر آئیں گے سیکنڈ لاسٹ پندے کو سلپ کریں گے اور لاسٹ والی سٹچ کو اُلٹا بن لیں گے تو یہاں پر ہماری رو نمبر 33 بھی بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب دیکھیں ہم نے رو نمبر 34 کس طرح سے بنانی ہے تو جتنے بھی پندے ہم نے یہاں پر انکریز کیے تھے اب وہ ہم نے ان کو دوبارہ سے ڈیکریز کر دینا ہے تو دیکھیں کس طرح سے ہم کریں گے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ہماری رائٹ سائٹ کی روہ ہے یہ دیکھئے اور ہمارے بٹن ہول بھی اس سائٹ پر بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب دیکھیں ہم نے کس طرح سے کرنا ہے پہلا پندہ سلپ کریں گے بٹن بینٹ کے پندے ہیں اگلا پندہ بن لیں گے دھاگہ پین طرف نائیں گے اور یہ اُلٹی روہ ہم نے ایک بنانی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے دو اُلٹی روہ بنانی ہے تو اس طرح سے ہم نے دس بندے جو ہیں ان کو اُلٹا بن لیں گے دھاگہ پیچھے دھاگہ پیچھے اب دیکھیں دھاگہ پیچھے لے جائیں گے تو یہ بندہ جو ہم نے جب ہم نے بندے انکریز کیے تھے تو یہ پہلا بندہ اُلٹا تھا اور دوسرا بندہ سیدھا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے سیمپل کہ کہ سیدھے بندے کو اس سائٹ پر رکھتے ہوئے ہم دو بندوں کا ایک بناتے جانیں گے دو بندوں کا ایک بنا لیں گے ادھر بھی اسی طرح سے دو پھندوں کا ایک بنا لیں گے تو بیسیکلی ہم نے تمام دو پھندوں کا ایک بنانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی سمپل ہے اس کو بنانا اور یہ دیکھئے یہ ہمارا ایک یہاں پر ڈبل بورڈر کا ایک ایج سا بنا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے بلکل ریڈی میڈ کا لک دے گا تو میں اسی طرح سے تمام پھندوں کا دو کا ایک بنا کر پٹن بینڈ کے پھندوں تک کمپلیٹ کرتی ہوں تو دیکھئے ویورڈرز میں نے تمام پھندوں کا دو کا ایک بنا لیا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک سو تین پھندے تھے جب میں نے انکریز کیے یعنی ہر پھندے کے دو پھندے بنائے تو یہاں پر ہمارے پاس دو سو چھے پھندے ہو گے اب پھر میں نے دو پھندوں کا ایک بناتے ہوئے پھندے ڈکریز کیے ہیں تو اب واپس ہمارے پاس یہاں سینٹر میں جو ہیں ایک سو تین بھندے آگئے ہیں اب بٹن بینڈ کے بھندے ہیں ان کو الٹا بھول لیں گے یہ الٹی رو ہے ہماری ان کو الٹا بھول لیں گے سیکنڈ لاسٹ بھندہ ہے اس کو سلپ کریں گے اور لاسٹ والا سٹچ ہے اس کو سیدھا بھول لیں گے تو یہاں پر ہماری رو نمبر 34 بھی بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے دیکھیں میورز ہماری 35 سلائی ہے 35 رو ہے اور یہیں پہ ہم اپنی نیڈل بھی چینج کریں گے تو میں نے یہ 4 ایم ایم کی نیڈل لے لی ہے اور دیکھیں اس 35 رو کو 35 سلائی کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے تو پہلا بھندہ سلپ کریں گے اگلا بھندہ الٹا بھول لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ یہاں پر ہم نے کونسی رو بنانی ہے تو یہاں پر ہم نے کمٹی رو بنانی ہے تو میں 10 بھندے الٹے بنا لوں گی بٹن بینٹ کے اب دیکھیں یہ جو ہمارے سینٹر والے بھندے ہیں جو ہمارے ڈبل وارٹر بن رہا تھا یہاں پر اب یہ دیکھیں یہاں پر الٹی سی رو بنی ہے تو میں دھگا پیچھے لے کے جاؤں گی اور ایک سیدھی سلائی بناوں گی یعنی ان بھندوں کو اب میں نے سیدھا بنانا ہے تو یہ درمیان میں جو 103 بھندے ہیں ان کو میں سیدھا بن لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو میں بٹن بینٹ کے بھندوں تک اس پوری رو کو سیدھا بنا لوں گی تمام بھندوں کو سیدھا بن لوں گی تو میں بٹن بینٹ تک تمام بھندے سیدھے بناتی ہو موسیقی 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 سیکنڈ لاسٹ پندے کو سلپ کر لیں گے اور لاسٹ پندے کو اُلٹا بن لیں گے تو یہاں پر ہمارا 3.5 mm نیڈل کا کام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اس کو میں سائٹ پر کر دیتی ہو دیکھیں ویورز ہمارا نیک کا بینڈ بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اگر اس کو اس طرح سے فول کریں تو یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا اس کا بٹن ہول یہاں پہ ہے اور ایک بٹن ہول یہاں پر ہے تو نیک کا بینڈ یہاں پر بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو آگے ریگلان کے لیے کس طرح سے ڈیوائٹ کرنا ہے اور اس کو آگے ہم کس طرح سے بنائیں گے یہ میں بتاؤں گے آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے بہت سا خیال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے ایک لیے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ